بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سولہ جنوری ہے اور دن ہے منگل کا بات کریں گے تازہ تلین سیاسی صورتحال پر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے کن خدشات کا اظہار کیا ایک برپر دھمکی لگائی ہے اور آج ایک بڑی گرفتاری بھی ہوئی پہلے بات کر لیتے ہیں بڑی گرفتاری پر شیخ رشید احمد صاحب کو نو مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا ہے زمانہ تخارج ہوئی ان کو گرفتار کر لیا گیا معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کے مقابلے میں تحریک انصاف نے گو کے امیدوار کھڑا کر دیا ہے اپنا لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے اندر یہ ایک بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں امیدوار کھڑا ہے نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک خدشہ تھا کہ کہیں تحریک انصاف اپنے امیدوار دروا نہ کر لیں گو کہ امران خان صاحب نے کیونکہ سب کے لیے ایک پالیسی بنائی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ جس جس نے پریس کانفرنس کیا ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا تو شیخ رشید صاحب ہی اس میں آگئے گو کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی ڈیمیجنگ باتیں نہیں کی امران خان صاحب کے والے سے کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو وہ پہلے نہ کہتے ہو اور ظاہر ہے امران خان کی وجہ سے ہی وہ گرفتار ہوئے دوسری بار پہلی بار گرفتار ہوئے دوسری بار لا پتہ ہوئے اور چالیس دن تک وہ غائب رہے یہ امنان خان صاحب کی وجہ سے ہوا کہ وہ امنان خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اچھ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اگر جیتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے شیخ رشید صاحب کو تو شیخ رشید صاحب نہیں جیت سکتے یہ فیکٹس ہیں یعنی ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کے مقابلے میں مہدوار کھڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شیخ رشید صاحب کونسا ہماری پارٹی کے ٹکٹ پر تو نہیں لڑے تھے ہم نے سپورٹ کیا تھا ان کی اقلاق جماعت تھی تو انہیں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی بھی ہے تو ہمیں بارال جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ ایک بات چیت ابھی تک ہے پی ٹی آئی کے اندر تو اس لئے شیخ رشید صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ نونلی کو یہ ہلکا جتوانہ ہے بڑا اہم ہلکا ہے اگر شیخ رشید احمد صاحب کھڑے رہتے باہر موجود رہتے کمپین کرتے اور پی ٹی آئی کسی مرلے پر جا کے ان کے مقابلے میں مہدوار دے ٹوکر لیتی تو پھر شیخ رشید کی ظاہرہ جو کمیابی ہے وہ کنفرم تھی اور اس لئے شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جو بارال وورٹ تو پی ٹی آئی کا ہے پنڈی میں اور ابھی بھی نونلی کے لئے اتنا آسان نہیں ہے یہ ہلکا جیتنا لیکن شیخ رشید صاحب کو بارال سائیڈ لائن کرنے کے لئے کہ نونلی کو یہ ہلکا جتوا دیا جائے اس لئے شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب محول بنا دیا پی ٹی آئی نے زبردست محول بنا دیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے جو ان کے ازاد امیدواروں کو جو نے شنات دیا گئے ہیں ان پر گھانے بن رہے ہیں ان پر ترانے بن رہے ہیں میں مطلب حیران ہوں ابھی وہ حضر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامے کے سین کو ایک ڈرامے کے سین کو انہوں نے نکال کے اور لگا دیا ہے اور یہ امیدوار ہیں زین پرویز اور اس پہ ان یہ کہاں سے لڑے ہیں یہ پی ٹی آئی سے لڑے ہیں پی ایس نائٹی نائن سے زین پرویز ٹھیک ہے اچھا ان کا انتخابی نشان ہے آنکھ اب آپ دیکھیں کہ کلپ کیا نکال ہے مجھے یہ تو نہیں بتا یہ کس ڈرامے کا کلپ ہے لیکن آپ ذرا سنیں اس سے آپ انتاظہ لگائیں کہ پی ٹی آئی والے کس طرح سے جو چیزیں نکال کے لارے ہیں اور یہی پریشانی بھی ہے کہ ان کو جس طرح کے نشان آ دیا گئے اس پہ میں آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیوں دھمکی لگائی ہے لیکن پہلے یہ سنیں کس طرح کا کلپ انہوں نے نکالا ہے بیٹا کیا بات ہے تم اسی طرح روٹھر ہوگی بات نہیں کروگی ماما سے ماما اگر زین نہ کہتا تو میں یہاں نہ آت آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے زین کے معاملے میں مجھے آنکھیں کھولی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنکھیں بند کر کے میں اس پہ یقین کر سکتی ہوں اب ان کے انتخابی نشان زین صاحب کا آنکھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ ارسلان خان نے ٹویٹ کی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ بھی زین پرویز پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں اور آنکھ پہ مہر لگائیں یہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے پھر یہی حضر مشوانی لکھا ہے کہ اس کو آپ اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں اس چیز کو شکاس دے کر دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جناب محول بہت زبردست منا دیا ہے پورے پاکستان کے اندر اور مجھے آج ایک دوست نے کال کر کے کہا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کی بہت سی سٹیٹیجی اور جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سی چیزوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے آپ سے ان کی باتشیت ہوتی رہی تھی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو انہوں نے مجھے سختی سے روکا کہ یار آپ لوگ آپ ذرا انہوں نے تو خیر سختی سے کہا کہتے ہیں آپ کچھ عرصہ مہربانی اگر کر سکتے ہیں کوئی کچھ عرصہ مراد ہے کہ کوئی الیکشن تک بیس ایک دن تو کہتے ہیں مہربانی کر لیں آپ لوگ پہلے بتا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کا پھر کاؤنٹر ساری نون لک فوراں کہتی ہے جناب یہ تو یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو روکیں تو تین چار چیزیں بڑی زبردست کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف اور بڑی انٹرسٹنگ بڑی انٹرسٹنگ بڑا زبردست جو ہے نا وہ محول بننے جا رہے ہیں چلیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ زبیر نیازی کے حلقے میں ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے جو زبیر نیازی ہیں لہور میں ان کا میں نے ابھی بلکہ کسی کو کہا کہ یار یہ مجھے نکال کے دیں کیونکہ میں نے وہاں پہ کسی سے کہا کہ یار یہاں پہ نظر رکھیں اور ان چیزوں کو قبر کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اور یہ اس حلقے سے یہ چیز شروع ہوگی اور پھر یہ باقی حلقوں میں بھی یہ چیز ہوگی یہ زبیر نیازی صاحب کا جو ہے یہ پی پی وان سیمن تھری ہے اور ان کو نشان جو ہے وہ پیرشورٹ دیا گیا ہے 2018 میں اس حلقے کا نمبر پی پی وان فور نائن تھا اور زبیر نیازی صاحب نے باسٹھ ہزار ووڈ لیے تھے میاں مرغوب نے چھاسٹھ ہزار لیے تھے چار ہزار سے یہ زبیر نیازی صاحب ہارے تھے اور یہ بہت کلوز فائٹ تھی اور یہ وہ حلقہ ہے جس سے نوازی جو ہیں وہ وزیراعظم بننے کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑنے ہیں یعنی اوپر این ایک حلقہ وہ ہے اور 2013 میں بھی نوازی بھی اسی حلقے سے جیت کر رہا وزیراعظم بننے اور یہاں سے کلوز نواز صاحب بھی الیکشن لڑ چکی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشی صاحب نے 2018 میں یہاں سے ایک لاکھ اور سولہ ہزار ووڈ لیے تھے اور اس کے جو مین علاقے ہیں وہ لور مول ہے ساندہ اسلام پورا سانت نگر چبرجی راجگر اور شام نگر مزنگ انار کلی جین مندر اور ٹیمپل روڈ بیدیاں روڈ ہال روڈ یہ سارے اردو بازار اور گوال منڈی اس میں گوال منڈی کا بھی ایک اردی آتا ہے تو نسبت روڈ داتا دربار تو ملت روڈ یہ سارے ہیں تو یہ اس حلقے میں برحال جو وہ چیز کرنے جا رہے ہیں اس حلقے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو عساق دار صاحب کی داتا دربار پر حاضنی ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گی کیونکہ داتا دربار کا ایریا بھی جو ہے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے اس وقت پاپولائیٹی ہے تو یہ حلقا کنفرم زبیر نیازی جیتے گا اور اس سے جو چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اب آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے اب آپ بتا بھی رہے گے اس حلقے سے چڑھو گی وہ چیز روک نہیں سکیں گے یہ حصل میں نون لگ الٹی ہو جائے سی وی ہو جائے کچھ کر لے وہ چیز نہیں رکے گی اور یہ حلقا اس وقت جو ہے وہ کنفرم زبیر نیازی جو ہے وہ جیت رہے ہیں جتنے وہاں پہ سروے زار ہیں اس میں زبیر نیازی بڑے بھاری مارجن کے ساتھ آگے ہیں اور بڑی دلچسپ چیزیں وہاں پہ ہونے جاری ہیں محول پی ٹی آئی نے گرما دیا ہے محول بنا دیا ہے آپ نے دیکھا شیر وزل مروض صاحب نے کراچی میں سندھ میں جو محول کراچی اور سندھ میں بن گیا ہے چلیں کراچی میں تو ہے پی ٹی آئی پہلے سے اندرونے سندھ میں جو محول بنا دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں باقی جگہوں پہ کیا حالات ہوں گے تو بڑی جناب چیزیں زبردست طریقے سے آپ نے دیکھا ہو گئے زرتاج گل نے ان کے آگ میں جس طرح سے کمپین چل رہی ہے عام شہری ویڈیوز بنا کے کہہ رہے ہیں کہ زرتاج گل کو ووٹ دیں سپورٹ کریں اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خود سے کہہ کہ نہیں لوگ خود سے ویڈیوز بنا کے اور کرنے ہیں شاندانہ گلدار کا بھی آ رہا تھا انہوں نے جو ایک جو ہے وہ کورنر میٹنگ رکھی ہوئی تھی وہ بڑے جلسے میں تبدیل ہو گئی اور اصل تو جو محول بنایا ہوئے ہیں وہ سندھ میں وہ شیروز المروت نے بنایا ہوئے ہیں باقی انٹرنل میں اس پہ بات میں نے کی بھی نہیں ہے وہ میٹرنی کتنی چیزیں جو پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل کچھ چیزیں چل رہی ہیں اخلافات وہ ہوتی رہا تھا یہ پارٹی کے اندر اخلاف رائے بھی ہوتا ہے بعض پوائنٹ پہ جو ہے وہ لڑائی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ پارٹی کے کچھ لوگ جو زیادہ پاپولر امام ہیں اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جیلسی کی وجہ سے کر رہے ہوں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تنظیمی نظم کا تقاضی ہے کہ آپ عوام جہاں جاتے ہیں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں اور محول بن جاتا ہے تو اس لیے شہر حضر مروض صاحب سے کچھ لوگ اچھا کچھ شہر حضر مروض صاحب کے حوالے سے کنسرن جائز بھی ہوں گے پارٹی کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہوں گے یہ جائز بھی ہوں گے آپ یہاں یہاں دیکھنا آپ زیادی کر جاتے ہیں آپ نے فلان فلان کے بارے میں بیان دے دیا اس سے پیڈی آئی کے فالور آپ کو سنتے ہیں آپ کی بات پر ادمات کرتے ہیں آپ کو ان لوگوں کو خلا بیان نہیں دینا چاہیتا جیسے آئرے پرلوی صاحب اور اس طرح کی چیزیں لیکن ظاہر ہے ان کا ایک مزاج ہے وہ کھل کے بات کرتے ہیں دل میں بات نہیں رکھتے اور وہ اس وقت ان کی پیس بڑی ہائی ہے اور جس سپیڈ میں منارخان بالنگ کراتے تھے اسی پیس پیس وقت شہر حضر مروض جو ہیں وہ چل رہے ہیں اب آج جناب الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر نشان الارٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیا جا رہے ہیں اچھا یہ کون تبدیل کر رہا ہے یہ ہائی کورٹ سے تبدیل ہو رہے ہیں کیوں تبدیل ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے چن چن کے وہ نشانات دیا ہیں پی ٹی آئی کو جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی تحضیح ہو سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی نے انہی نشانات کو اسمان پہ پہنچا دیا ہے ان نشانات کو ان کے گانے ترانے اور زبردست اس کے اوپر چیزیں بنا کر اب الیکشن کمیشن مسئلہ یہ ہے کئی جگہوں پہ الیکشن کمیشن نے دو نمبری یہ کیا جیسے کامران بنگیش کیلکمی کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی امیدوار کا نشان ہے اسے ملتا جلتا نشان کسی اور کو دے دی ہے اور کئی جگہوں پہ نام بھی ملتا جلتا ہے اب یہ کامران بنگیش صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ بھی کامران ہے انتخابی نشان بھی ملتا جلتا ہے اور پھر وہ عدالت میں گئے تو عدالت نے گئے اس کو چینج کریں کئی جگہوں پہ نشانات پہلے کچھ اور دیئے پھر چینج کر دیئے وہ بھی عدالتوں نے کہا تو اس لیے اب جب عدالتوں سے یہ آ رہا ہے یہ دو نمبریاں پکڑی جا رہی ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے کیا دو نمبری کی کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان تحریکی صاحب نظریاتی کے ساتھ اتحاد کیا انہوں نے فورا پانچ چار ممبرز اور چیف الیکشن کمیشنر نے حکم جاری کر دیا کہ ایک پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا اچھا اب نشانات چینج ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی ان کو آ گیا کہ یار ان کو تو ہم نے تو یہ اس لیے اپنی طرف سے تضحیق والے نشانات دیئے ہیں اور یا ملتے جلتے دیئے ہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک کا کٹے نقصان ہو یہ کیا یہ تو عدالتیں چینج کر رہی ہیں انتخابی نشانات ان کے چینج کرنے کے حکم دے رہی ہیں آگے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کے بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آٹس دے چکا ہے اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اگر اسی طرح انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو اس سے ایک طرف تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا دیکھیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تاخیر کا دیکھیں ابھی تک بہانے کوئی نہ کوئی بہانے بھونے جارہے ہیں خدشہ پیدا ہو گیا کیونکہ بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ کرمانا پڑیں گے جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے اور دوسری طرف جو سپیشل کاغذ بیلٹ پیپرز کے لیے مہیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا دوہ در اٹھارہ کے انتخابات میں آٹھ سو ٹن کاغذ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے استعمال ہوا تھا جبکہ اس بار دوہ در چوبیس میں چوبیس کے انتخابات میں دوہ دار ستر ٹن کاغذ استعمال ہونے کا جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے اسی طرح دوہ در اٹھارہ کے انتخابات میں گیارہ ہزار ساتھ سو امیدواروں نے حصہ لیا تھا جبکہ اس بار اٹھارہ ہزار امیدواروں نے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں میدان میں دوہ در اٹھارہ میں دو سو بیس میلین یعنی بائیس کروڑ سوری دو کروڑ بیس لاکھ جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپائے گئے تھے نہیں نہیں سوری یار یہ دو سو بیس میلین یعنی بیس کروڑ اور بیس لاکھ جبکہ اس بار دو سو ساٹھ میلین جو ہے وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپائے جا رہے ہیں اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن میٹنگ کر رہا ہے کہ اس صورتی حال سے کیسے نبردہ عظمہ ہوا جائے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب انتخابی نشان تبدیل نہ کیا جائیں ان پر کیسے عمل کروایا جائے گا اس پر الیکشن کمیشن غور کر رہے ہیں اور اس تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر انتخابی نشانات کو تبدیل کرنے کے سلسلہ نہ روکا تو ایسے انتخابی حلقوں میں الیکشن ملتبی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا یہ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے تو یہ اب الیکشن کمیشن کو مسئلہ الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے بڑے سوچ سمجھ کے اپنی طرف سے انہوں نے گھٹیا قسم کے نشانات دیئے ہیں ملتے جلتے نشانات یہ ہیں جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی نشان چینج نہیں ہونے چاہیے یہی نشانات پی ٹی آئی کے پاس رہنے چاہیے تاکہ انہی نشانات کے ساتھ ہو جائیں گے کنفیون ہوگی ووٹ کٹے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جتنے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں جتنے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ جناب وہ یہ ازاد پی ٹی آئی کے لوگ مختلف نشانوں پر لڑنے ہیں تو یہ کیسے گھر گھر پہنچائیں گے وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کرنے جاری ہے وہ میں تین چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا جو پی ٹی آئی کرنے جاری ہے لیکن اس سے آگے آپ آجیں مجھے بتائیں کہ اگر ایک حلقے میں تین سو پولئی اسٹیشن ہیں تو تین سو کے تین سو پولئی اسٹیشنوں پر اس دن پی ٹی آئی کی کیمپ تو لگے ہوئے ہوں گے ہر کیمپ پہ دو دو دھائی دی سو لوگ تو موجود ہوں گے تو جو پولئی اسٹیشن پہ وہ ٹالنے کے لیے جائے گا اس کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ جناب پی ٹی آئی کا یہ امیدوار ہے یعنی پہلے کمپینڈ الگ ہے جو سوشل میڈیا کمپینڈ الگ ہے جو تین چار وہ چیزیں امپورٹنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں ساری چیزیں الگ ہیں لیکن آپ کہیں گے نہیں بتا سکے وہ ان ساری چیزوں سے تو پولنگ دے پر پی ٹی آئی کے جو کیمپ لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ تو لوگ ہوں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جیل سے ایک بھیجا ہے پیغام اپنی پارٹی کے ذریعہ اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان آ کر وہ ڈال سکتے ہیں جو پاکستان نہیں آ سکتے ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ آج سے ہی یعنی کل انہوں نے بھیجا تھا پیغام کہ آپ کوئی بیٹھ کر باہر سے روزانہ پندرہ سے بیس فیملیز کو پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے کال کریں ان کو کال کریں ان کو اس حلقے کے امیدوار کے بارے میں ایڈوکیٹ کریں اس کے نشان کے بارے میں بتائیں اور الیکشن مہم آپ بیٹھ کر چلائیں سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل کالز کے ذریعے لوگوں کو کال کریں اور جو ہے وہ کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے جس کو اپروچ نہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک روڑ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان میں سے لاکھوں جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے حق میں تو اب آپ یہ دیکھیں اب یہ نونلی کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے نونلی کی تو حالت یہ ہے کہ وہ تو کسی کے دروازے پہ جانے کے قابل نہیں ہے اتنی ان کے اندر ڈر اور خوف ہے پولیس کے ساتھ جا رہے ہیں عوام میں اگر کہیں پہ جا بھی رہے ہیں عوام میں تو نہیں جا رہے سیلیکٹنی جگہوں پہ اور بڑی سخت سیکیورٹی میں تو پرائیویٹ انہوں نے ہائر کی ہیں کچھ گارڈ وغیرہ اور وہ سارے بھی اور سیول کپڑوں میں جو ساتھ دورتی ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں بہت سے جگہوں پہ وہ عوام نہیں ہیں وہ بیسٹی گلی بہت سے پرائیویٹ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی گاڑی جاری ہو کم از کم جہاں پہ عوام میں جاری ہو تو دو سو سے تین سو لوگ پرائیویٹ یہ جو ان کے بڑے کچھ شخصیات ہیں نونلی کی دو سو سے تین سو پرائیویٹ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں سیول ٹریس میں کپڑوں میں مطلب ایسے ہی کپڑوں میں جیسے آپ کو لگے گا کہ یہ عام عوام ہیں نہیں وہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے اور مقصد یہ یہ ہے کہ کوئی چور نہ کہہ دے کوئی ڈاکو نہ کہہ دے کوئی لٹیرہ نہ کہہ دے کوئی اٹھارہ ماہ کی حکومت کے حساب نہ مانگ لے کوئی عمران خان زندہ باد کا نارہ نہ لگا دے کوئی ایسی بات نہ کر دے جن سے ان کو امبیرسنگ ہو تو بہت زیادہ کروڑوں روپے نونلی اس پر خرچ کر رہی ہے صرف اور صرف سیکیورٹی کے اوپر کہ جہاں پہ یہ جائیں گے دو تین سو وہاں پہ لوگ جو ہے سیول ٹریس میں عوام کا روپ دھار کے نارے لگانے والے اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی گیا گزرا شائر ہو اور وہ واہ واہ کرنے کے لیے اپنے کوئی سو لوگ ساتھ لے جائے ویسے وہاں پہ